موسیقی آدھے حقیقت آدھا فسان دھائی دشک سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے ایک بابا تپسیا میں لینے سردی ہو گرمی ہو پرسات ہو آندھی ہو توفان ہو وہ اپنی جگہ پر اڈگ رہتے ہیں ایسے جیسے کوئی پہاڑ لوگ ان بابا کو عام انسان نہیں بلکہ کسی اوتار کی طرح مانتے ہیں جیسے کلیوگ میں کسی نے لوگوں کا کشت ہرنے کے لیے جنم لیاو چونکیے مت ہم کوئی بنی ہوئی کہانی آپ کو نہیں سنا رہے ہیں بلکہ آج آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم اس انسان کی تلاش میں جا رہی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے ہماری ٹیم سے ایک نہیں بلکہ کئی چونکانے والے دعوے کیے تھے ایسے دعوے جنہیں سن کر بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا ماں نے بتایا انہوں نے بھگوان شیو کو اپنی جیب ارپت کر دی مطلب وہ پتھر کو شیو لنگ بنا کے سامنے رکھا ہوا تھا اپنی جیب کاٹ کے وہاں رکھ دی تھی اور بیٹھ کے پوزہ کر رہے ہیں اوم نمسی آئے اوم نمسی آئے ماں نے بتایا کہ نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ انہیں پیاس لگتی ہے وہ چبیس سال سے اڈگ ہے چبیس سال سے وہیں پر ہے ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ نہ آپ نے کھاتے دیکھا پیتے دیکھا نہ وہاں سے ہلتے دیکھا مطلب کوئی ایکٹریٹی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں شیشیوں نے بتایا وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے نہیں باوہ دیکھ ہم نے بیس سال میں کبھی بیمار ہوتے نہیں دیکھا آس تک ڈاکٹر نے بھی کہا وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے اگر سمبھو ہے تو کیا یہ کسی شکت کی بدولت ہے نہ تو ان کو شیط پربھاویت کرتی ہے نہ تو گرشم پربھاویت کرتی ہے نہ تو ورشا پربھاویت کرتی ہے سوالوں میں اُلجھی پہلی آج ہم سلجھائیں گے اور دکھائیں گے شیو بھکت کی ست کتھا بھگوان شیو کا بھکت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے دیووں کے دیو مہادیو ہیں وہ لیکن آج کی کہانی اس اصادھارن بھکت کی ہے جن کی کہانیوں نے ہمیں سمموہت کر لیا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ بابا کسی بھی موسم سے لڑ سکتے ہیں کسی بھی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں کبھی بیمار نہیں ہوتے اناج کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور تو اور وہ بیتے ڈھائی دشک سے ایک ہی جگہ پر بیٹھیں اب آپ خود سوچئے کوئی انسان بھلا بینا کھانا کھائے ہر موسم کو کھلے آسمان کے نیچے برداشت کرتا رہے بینا بیمار ہوئے اور وہ بھی اتنے سال تک کیا ایسا ممکن ہے ہمیں تو یہ سارے دعوے جھوٹے لگ رہے تھے لیکن بابا کے بارے میں یہ دعوے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کرتے ہیں تو چلیے بابا کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بابا کی الوکک شکتیوں کا رہس کیا ہے ایک تپسوی کی کہانی جس نے اپنے بچپن کو مہادیو کے چرنوں میں سمرپت کر دیا ایک ایسے بابا کی کہانی جن کی کہانیوں نے دیش کو چونکا دیا آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس دھام جہاں چھبیس سال سے ستھ نارائن بابا کے تپ اور دیاغ کے قصوں نے انہیں اب ایک ایسا روپ دے دیا ہے جو کسی سادھارن انسان کا نہ ہو کر ایک اسادھارن انسان کی جیتی جاگتی کہانی بن گیا ہے نمازکار میرا نام سہیل ہے یہ جگہ خوبصورت لگی آپ کو بہت خوبصورت ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس خوبصورت اور شانت جگہ پر بھی آپ کو لگاتار بہت دیر تک بیٹھنا ہے تو آپ کتنی دیر تک بیٹھ پائیں گے دو گھنٹا چار گھنٹا چھ گھنٹا یا بہت زیادہ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک دن تک لگاتار یہاں بیٹھے رہے لیکن اس کے بعد آپ اوپ جائیں گے خود ہی کہیں گے کہ ہٹو یار یہاں سے بھاگو کسی بھی طرح سے لیکن چھتیز گھڑ کے رائے گھڑ میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے چھبیس سال سے ایک ہی جگہ پر لگاتار بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے سردی میں گرمی میں برسات میں کیسا بھی موسم ہو کچھ بھی ہو اوش شخص وہیں اسی جگہ پر لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں بیہڑ جنگل اور پہاڑیوں سے گھرا یہ چھتیز گھڑ کا رائے گھڑ زلہ ہے اسی زلے کے گاؤں میں انیس سو اٹھانوے میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے ایک ہلدھر نام کے عبود بالک کو سرخیوں میں لا دیا کیا تھی وہ گھٹنا کیا ہوا تھا اس دن یہ سمجھنے کے لیے ہم نے اسی بچے کے گھر کا رخ کیا جس کے پس سے اب ایک اصادھارن بابا کی کہانیوں میں بدل چکے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ قریب چودہ سال کی عمر میں ہی ہلدھر نام کے اس بچے نے اپنے گھر کو تیاگ دیا تھا اور شیو کی بھکتی میں لین ہو گیا تھا لیکن اس میں سچ کتنا ہے یہ ان کی ماں سے بہتر ہمیں کون بتا سکتا تھا بابا بابا یہ ستھے نارائن بابا یہ وہاں کیسے پہنچا آپ کا گاؤں تو بیس کلومیٹر دور ہے رائے گڑھ سے ابھی جب میں آیا ہوں تو بیس کلومیٹر دور ہے وہاں پہنچے کیسے وہ بھکتی میں بیس کلومیٹر دور ہے بیس کلومیٹر دور ہے لیکن اس کے آگے جو انہوں نے ہمیں بتایا اسے سن کر ہمارے چہرے کی ہوایاں اڑ دیں یہ بات سچ مچ حیران کر دینے والی تھی کہ آخر کیسے کوئی بچہ اپنی جیب کاٹ کر اسے بھگوان کو ارپیت کر سکتا ہے کیسے کوئی بچہ اپنے بولنے کی شکت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سوالوں کی تہہ تک پہنچ پاتے ان کی ماں نے ہمیں کچھ اور باتیں بتائی سکتا ہے موسیقی اپنے پانی گی رہا تھے کارا گی رہا تھے پتھار گی رہا تھے چھبیس سال ہوگے چھبیس سال سے نہ آپ نے کھاتے دیکھا نہ پیتے دیکھا نہ وہاں سے ہلتے دیکھا کھاتے پیتے نہیں ہے کھاتے پیتے نہیں دیکھیں دن میں نہیں دیکھیں رات میں نہیں دیکھیں دھیانش میں دیکھتا ایک ہنج پی نہیں ہلے ایک ملٹ بہت نہیں دیکھیں کیا واقعی بابا نے اپنی جیب مہادیو کو ارپت کر دی کیا واقعی وہ چھبیس سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں کیا کھلے آسمان کے نیچے بابا ہر موسم کا سامنا کر رہے ہیں کیا انہیں ہماری طرح ان اور جل کی بھوک نہیں لگتی ایسے ہی سوالوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا کیونکہ ان سبھی سوالوں میں ایک چیز عام ہے اور وہ ہے اسمبھو شبت کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے زندہ رہنے کی سمبھاونائیں ہی لگ بھگ سنی ہے پھر بھی بابا ایسا کیسے کر رہے ہیں وہ بھی سارے سانزارک سکھوں کو دیاد کریں دیکھیں ایش آرام کی زندگی کسے نہیں پسند ہوتی ہے جب اپنا گھر ہو کھیتی باڑی ہو اچھی خاصی فصل ہو رہی ہو مطلب ہر طرح سے سمپن گھر پریوار چھوڑ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جانا چاہے گا اور اس طرح سے اپنے آپ کو کشت دینے کی کوشش کرے گا اب ہو سکتا ہے آپ کے اور ہمارے لیے یہ کشت کی طرح ہو لیکن ان کے لیے یہ تپسیا یہ سادھنا ان کو ایک دوسرے لیول پہ ایک دوسری جگہ لے جاتی ہے لیکن بابا کو قریب سے جاننے والے اور گاؤں کے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جو مہادیو کی بھکتی میں لین ہو گیا اس کا سکھ بھی وہی سنسار بھی وہی اور شاید یہی وجہ تھی کہ بابا نے بچپن میں ہی موہ اور مایا کو تیاغ دیا تھا لاکھ سمجھانے کے بعد بھی انہوں نے وہ راستہ نہیں چھوڑا جو انہیں آدھیاتم کے شکھر پر لے جا رہا تھا یہاں سے دومر پالی سے نکل گیا ہے نا اسی دن سے اپنے جب میں لگے ہیں تپسیا کر رہے ہیں 26 سال سے تپسیا ہی کر رہے ہیں ہاں تپسیا کر رہے ہیں اسی بیچ ہمیں اس مندر کا بھی پتا چلا جہاں سے بابا نے اپنے آدھیاتمک سفر کی شروعات کی تھی دیکھیں کھوسم نارا گاؤں میں جس جگہ پر آج ست ناراین بابا بیٹھیں وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں لیکن یہ سلسلہ جو تپسیا کا سادھنا کا شروع ہوا وہ کہاں سے شروع ہوا وہ اس مندر سے شروع ہوا سب سے پہلے جب وہ سکس کلاس میں تھے تو اس مندر میں کچھ دن کے لیے سادھنا کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ سادھنا کا سلسلہ چلتا رہا جب گھر والوں نے زیادہ دباؤ ڈالا تو واپس چلے گئے اپنی پڑھائی شروع کر دی لیکن کہیں نہ کہیں وہ تپسیا وہ سادھنا جو ہے وہ دل اور دماغ میں بز گئی اور شاید اسی کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو دکھائی دے رہا ہے یا پھر چھبیس سال سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہانی کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم اس دھام پہنچ گئے جہاں بابا ست ناران تپسیا میں لین رہتے ہیں یہاں ایک بوڑ نے سب سے پہلے ہمارا دھیان اپنی اور کھینچ لیا چھانوے میں سب سے پہلے جب یہاں پر آ کے بیٹھے تھے یہ اس وقت کی تصویر ہے اس کے اگلے سال پھر تصویر کھینچی گئی دو ہزار میں کھینچی گئی اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور یہ جو ہے یہ دو ہزار سات کی تصویر ہے دو ہزار سات میں بابا جب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ستنہ رائن تپ کی تصویر ہے اس کے بعد بھی لوگوں نے تصویریں کھینستے رہے دو ہزار آٹھ میں نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ ہے دو ہزار آٹھارہ اور اس کے بعد یہ دو ہزار انیس کی ہے دو ہزار انیس کی تصویر یہ ہے اور اس سے پہلے کی جو تصویریں ہیں وہ بھی ساری یہاں پر موجود ہیں اور جو بعد میں ہیں وہ تو ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر سال لوگوں نے باقاعدہ دیکھا ہے یہ سنی سنائی بات نہیں ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے گئے سب نے بابا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تصویریں لیں یعنی اب ایک بات تو تیہ تھی کہ بابا کی تپسچہ سے جڑی تاریخیں اور سال تو بلکل ٹھیک تھا لیکن کیا بابا سے جڑی دوسری کہانیاں بھی ویسی ہی تھی جیسی ہمیں بتائی گئی تھی دیکھیں انگریزی میں ایک ٹرم ہوتی ہے open to the elements مطلب پوری طرح سے موسم کے اوپر نربھر اب بابا دھام میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو ایک چیز خاص دکھائی دے گی چاروں طرف دیوارے تو ہیں لیکن صرف دیوارے ہیں چھت جیسی کوئی چیز نہیں ہے پورا آسمان جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے بھلے بارش ہو گرمی ہو برسات ہو موسم کیسا بھی ہو آسمان اسی طرح سے کھلا رہتا ہے چاروں طرف دیوار ہے پیری میٹر ہے بیڑ کو ویوستت کرنے کے لیے دیوار بنائی گئی ہے لیکن چھت نہیں ہے مطلب جو بھی موسم ہوگا اس کا پرکوب پوری طرح سے یہاں پر رہے گا یہ پہلی جھلک تھی جب ہم نے بابا ست ناران کو اتنے قریب سے دیکھا تھا حیرانی اس بات کی تھی کہ آز پاس ہو رہے شور کا ان کی سادھنا پر کوئی اثر نہیں دکھ رہا تھا ہٹ یوگیوں کے بارے میں میں نے سنا بہت تھا پڑا بہت تھا لیکن اپنی زندگی میں کسی ہٹ یوگی کو میں اس طرح سے اپنے سامنے دیکھوں گا یہ مطلب مجھے پوسیبل لگتا نہیں تھا اگر شریر پہ ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو عجیب سا لگنے لگتا ہے صبح سے میں یہاں پر موجود ہوں قریباً قریباً شام ہونے کو ہے کسی بھی چیز کو ہلتے ہوئے نہیں دیکھا بھی دوپہر سے شام کا وقت ہو گیا بابا ویسے ہی بیٹھے رہے دیکھیں صبح قریباً ساڑھ ساتھ بجے میں بابا دھام میں آیا تھا اور اب شام ہونے والی ہے سورج قریباً قریباً دوبنے والا ہے اور ابھی تک میں نے بابا جی کو اس جگہ پر ہلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا مطلب شریر میں کسی طرح کی ہلکی پھلکی حرکت بھی نہیں دیکھی سانس لیتے ہوا تو محسوس ہو رہے ہیں کہ وہ سانس لے رہا ہے لیکن اور کوئی بھی ایکٹیوٹی میں نے نہیں دیکھی اور پھر مندر میں شام کی آرتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں شنک دھنی کے ساتھ مہادیو کی آرادھنا شروع کی گئی دیکھتے ہی دیکھتے سارا ماہول شیو کی بھکتی میں ڈوب گیا ہے قریب تیس منٹ باد مہادیو کی پوجا ارچنا کا سماپن ہوا لیکن آرتی کے دوران ہوئی کسی بھی آواز نے بابا کے دھیان کو بھنگ نہیں کیا بہت دیر سے اور بہت غور سے ان کا چہرہ دیکھنے کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ چہرے پہ کسی طرح کا کوئی بھرگاو نہیں آیا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شور ہے لیکن چہرے پہ جو مدرا ہے وہ بلکل اسی طرح سے ہے جو چہرے کا بھاؤ ہے بھنگیما ہے وہ بلکل اسی طرح سے ہے جیسی شروعات سے تھی رات کی چادر پسر گئی لیکن بابا ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسا ہم انہیں دن سے دیکھتے آ رہے تھے دیکھیں آپ کو اس وقت مندر کا پورا پریسر خالی دکھ رہا ہوگا اور آپ کو لگ رہا ہوگا ہے کہ شاید مندر بند ہو گیا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ مندر کبھی بھی بند نہیں ہوتا سوائے ایک گھنٹے کے رات کے بارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک مندر کے دروازے بند رہتے ہیں مندر اس کے علاوہ یہ مندر پورے وقت کھلا رہتا ہے رات کو بارہ سے ایک کے بیچ میں بابا جی کی کچھ کریا ہوتی ہے بابا جی اپنے دھیان سے باہر آتے ہیں اور وہ ایک گھنٹہ صرف ایک گھنٹہ چوبیس میں سے ایک گھنٹہ ہے جو ان کا اپنا پرسنل ٹائم ہے جس وقت وہ اپنی کچھ چیزیں کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ پورے وقت تیز گھنٹے دھیان میں مگنے رہتے ہیں وقت جیسے جیسے بیٹ رہا تھا سردی ویسے ویسے بڑھ رہی ہم جو کچھ پہنے تھے وہ اب کم لگ رہا تھا لیکن بابا ان کا کیا جن کے شریر پر نام ماتر کے کپڑے تھے ایسا لگ رہا تھا بابا کی موسم کو بھی بابا نے اپنے وش میں کر رکھا ہو لیکن رات کے گیارہ بج گئے ہیں اور اس وقت ویدر یہاں کا ٹیمپریچر تاپمان جو ہے وہ گیارہ ڈگری سیلسیس ہے گیارہ ڈگری سیلسیس میں آپ کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے مجھے بھی ٹھنڈ لگتی ہے ہر نورمل انسان کو لگتی ہے اس وقت میں نے جاکٹ بھی پیانا ہوا ہے اندر انر بھی پیانا ہوا ہے اس کے باوجود یہاں پر میں صرف اس لیے کھڑا اوپا رہا ہوں کیونکہ یہ آگئے اور بہت دیر سے میں یہاں پر آتاپ رہا ہوں لیکن ستنہاران بابا آپ کے سامنے پورا دن بیتا اور اب رات بھی ختم ہونے میں چند گھنٹے بچے تھے لیکن بابا نے اب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی ہمارے کیمرے کی نظر میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب بابا کی پلکیں بھی جھپکی ہوں سچ یہی تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی تک سب کچھ ویسے ہی بیتا تھا جیسا ہمیں بابا کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ کئی گھنٹے سے ایک ہی مدرہ میں بیٹھے تھے سوائے سانس لینے کی ہم نے ان میں کسی بھی طرح کی کوئی حرکت نہیں دیکھی اس لیے اب ہم اس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جب بابا اپنی سادھنا سے باہر آئیں گے کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں ایک بار ہی وہ وقت آتا ہے جب بابا اپنی تپسیہ سے باہر آتے ہیں اور یہی وہ سمائے بھی ہوتا ہے جب وہ آہار میں کچھ پھل دودھ یا پھر پانی لیتے ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی دوران بابا کسی ایسی جڑی بوٹی کا سیون کرتے ہو جو انہیں موسم کی مار اسے بچاتی ہو اب جو بھی ہوگا وہ سب ہمارے کیمرے میں ریکارڈ ہوگا ہم نے ابھی تک صرف سنا ہی تھا کہ آدھیاتمک جگت کی راہ پر چلنے والے کو نہ تو سانسارک دکھ سالتا ہے اور نہ ہی سکھ کی انہیں کوئی چاہ ہوتی ہے ان دونوں ہی باتوں کے بیچ جو ایک لکیر ہوتی ہے وہ اسی پر چلتے ہیں اور پھر اس شکھر تک پہنچ جاتے ہیں جسے دھیان کہا جاتا ہے تو کیا بابا ستھے ناران بھی اتنے ورشوں میں آدھیاتم کے اسی پرستان بندو پر پہنچ چکے ہیں جہاں نہ تو ان پر موسم کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی دوسری کسی سانسارک چیز کی کمی کا یہی سوچتے سوچتے پندرہ گھنٹے بیچ چکے تھے اور بابا اپنی جگہ پر اب بھی ڈٹے ہوئے تھے ایک دم تپسیا میں لین لیکن وہ وقت اب نزدیک تھا جب بابا اپنی تپسیا سے باہر آنے والے تھے راج کے مارا بجنے ہی والے ہیں اور یہاں پر ایک دم سے ایکٹیوٹی زیادہ شروع ہو گئے لوگ بھی آ گئے ہیں سب لوگ یہاں پر موجود ہیں تو اب سب سے پہلے کیا کریں گے دیکھ پوچیلی کے بعد ہم بابا جی کے سمجھ جائیں گے اور ان کے لیے جل رکھیں گے اس کے پسچات بابا جی جھان سے دکھائیں گے یہ بڑا گلاس ہے پانی کا یہ دیکھیں یہ پورا گلاس پانی کا جو ہے یہ لے کے جائیں گے اور اس کو وہاں پر رکھیں گے تو یہ پانی کا گلاس جو ہے یہ لے کر آ گئے ہیں اور وہ پانی کا گلاس بابا جی کے پاس رکھیں گے یہ اپنے آپ میں ایک زبردست چیز ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو آدمی بالکل سادھنا میں لین تھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہے تھے اب کوئی ایکٹیوٹی ہوگی کیا ہوگا مجھے بھی نہیں پتا کیا دکھائی دے گا مجھے بھی نہیں پتا پھر اچانک بابا کے اندر ایک چیتنا سی جاگنے لگی یہ بارہ بچ کے دو منٹ کا وقت ہوا ہے بلکل وہ وقت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی کلوک نہیں لگی ہوئی یہاں پہ کوئی گھڑی نہیں لگی ہوئی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی ہے جو اس بات کو بتا سکے کہ وقت ہو گیا ہے لیکن ایک چیتنا سی دکھائی دی ہے شریر میں ایک مومنٹ دکھائی دیا ہے احساس ہوا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا گلاس پانی کا ان کے برابر میں رکھا ہوا ہے ہمیں اسی پل کا بے سبری سے انتظار تھا یہ پہلا مومنٹ ہے جو مجھے دکھائی دیا ہے پہلا مومنٹ یہاں پر دکھائی دیا ہے بابا جی کے بھکت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھام میں لگے ہوئے ہیں اور بابا جی اپنا مو دھو رہے ہیں ستی نارائن بابا نے پہلی بار کوئی ایکٹیویٹی دکھائی ہے ملکب جو ایک مورت کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کنٹینویس مورت کی طرح بیٹھے ہوئے تھے بلکل احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی شخص ہے جاندار شخص ہے جن کے اندر آتما ہے شریر میں کوئی چیتنا نہیں تھی اب ایک دم سے مومنٹ دکھائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے کہ اپنا مو انہوں نے دھویا ہے پانی سے ساف کیا ہے بابا ستی نارائن اپنی سادھنا سے باہر آ چکے تھے نہ ان کے چہرے پر کوئی شکن تھی نہ ہی ذرا سا بھی تناؤ چہرے پر اتنی تازگی ہمیں بھی حیران کر رہی تھی اس دوران اشاروں اشاروں میں وہ اپنے ششیوں سے کچھ سوال ضرور کر رہے تھے لیکن کیا یہ ہماری سمجھ سے پرے تھا خیر اب سمجھ تھا بابا سے ملاقات کا صبح بابا جی جب سادھنا میں آپ کو احساس ہوا تھا کہ ہم لوگ ہیں یا کچھ شوٹنگ اوٹنگ ہو رہی ہے ایسا کچھ احساس ہوا تھا آپ کو بابا جی کو پتہ نہیں رہتا ہے بابا جی اپنے دھیان مگن لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اپنا جن کو کام کرنا وہ اپنا جو کرتے رہتے ہیں بابا جی کہنا ہے آپ کو نہیں بلکل وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں اب بابا نے اشاروں میں ہم سے سوال کیا جس کا مطلب ہمیں انہوں نے بتایا جو لمبے وقت سے بابا کے ساندھ میں زندگی گزارتے آئے ہیں یعنی اپنی سادھنا کے دوران بابا کو اپنے آس پاس کسی چیز کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تو کیا اسی طرح جب بابا سادھنا میں لین ہوتے ہیں تو موسم کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ کھلے آس مان کے نیچے پچھلے چھبیس ورسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھبیس ورسوں سے بابا جی کے باریس تھنڈ آپ خود دیکھیں ابھی کا ٹمپریچر ابھی میرے خال سے آٹھ نو ڈگری کا ٹمپریچر ہے بدن میں کوئی کپڑے نہیں ہیں یہ جیکٹ اندر انر سب پہن کے ہم سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں دھیان سے باہر آنے کے بعد بھی دیکھیں مسکورہات چہرے کی اس دوران ہم نے بابا ست ناران کے اس آسن کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جہاں پیتے چھبیس سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ ایک عام انسان کتنی بھی آرام دے جگہ پر کچھ منٹ ٹکر نہیں بیٹھ سکتا تو آخر بابا کے آسن میں ایسا کیا خاص ہے جو انہیں ایک جگہ پر ٹکر بیٹھنے میں مدد کرتا ہے تو یہ بابا جی کا ٹاول ہے یہ آسن لگا ہوا ہے ٹاول کے نیچے دکھاتا ہوں آپ کو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے شاید کوئی دیکھ پا رہا ہے یہ ٹاول ہے نیچے یہ ریکسین ہے اور اس کے نیچے جو ہے پتھر ہے سیمنٹ پتھر لگا ہوا ہے اس کے نیچے یہی ہے پچھلے چھبیس سال سے سب کچھ یہی ہے پانی آتا ہے بارش ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتا یہی پر ہوتا رہتا اور یہی بابا جی موجود رہتا ہے تو یہ مطلب اس طرح کا نہیں ہے کہ نیچے کوئی ہیٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے یا کوئی کولنگ سسٹم لگا ہوا ہے جس سے آسانی ہو بیٹھنے میں کچھ بھی نہیں ہے نہ آسان میں کچھ خاص تھا نہ بابا نے اپنے لیے سکھ سوویدھاؤں کی کوئی ویوستہ کی تھی تو پھر ضرور کچھ ایسا ہے جو ہماری بھی سمجھ سے پرے لیکن وہ کیا ہے یہ ہمیں ان لوگوں سے پتا چلا جو کئی سال سے بابا کے پاس آتے جاتے رہے ہیں بابا جی جب نکلے اپنے گھر سے اسکول کے لیے اور پھر جب ان کو ایک بیران جگہ چاہیے تھی ایک جو سکتی ہے وہ سکتی ان کو اس اور لے کے چلی جا رہی تھی اور وہ سکتی ان کو اپنے پرواہ میں بہا رہی تھی اور وہ اس پرواہ میں بہر جا رہے تھے ایک دس سال کے بارہ سال تیرہ سال کے بچے کو کیا سمجھ سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ ایک سکتی چل رہی تھی جس چیز کے چلتے یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے ایک اور چیز نے ہمیں چونکا دیا کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ اتنی کڑاکے کی سردی میں بھکتوں کے آنے کا وقت ہو گیا سردی سے بچنے کے لیے بابا کے بھکت ہر انتظام کے ساتھ آئے تھے لیکن بابا انہیں تو جیسے سردی نے چھوا بھی نہیں تھا وہ ایک بچے کے ساتھ اس طرح سے کھیلنے میں تلین تھے جیسے انہیں کوئی اپنا مل گیا ہو لیکن دن بھر آپ نے بابا جی کو دیکھا ہوگا ستہ ناراین بابا جو ہے وہ اپنی سادھنا میں مگن تھے بلکل کھوئے تھے دین دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن اب محول بلکل دوسرا ہے بھکت آتے جا رہے بابا ان سے مل رہے ہیں کوئی بھردے منا رہا ہے کوئی اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آیا ہے کوئی اپنے رشتداروں کو لے کر آیا ہے کوئی خون کال کر آ رہا ہے اور یہ سب کتنے بجے ہو رہا ہے رات کے دو بجے ادھر سردی لگاتار بڑھتی جا رہی تھی لیکن بابا کے چہرے پر نہ تھکان نہ کوئی بیچائنی وہ اس بچے کے ساتھ بچوں کی ہی طرح کھیل رہے تھے مانو اپنے بچپن میں لوٹ گئے ہیں تیمپریچر آل موسٹ ٹین ڈگری سے نیچے جا چکا ہے سنگل ڈیجٹ ٹیمپریچر ہے اس وقت اور بابا جی جو ہیں وہ انجوائی کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے دن میں سادنا میں تھے دن سادنا میں بیٹ رہا ہے رات میں لوگوں سے ملنا چل رہا ہے لیکن تیمپریچر کا کوئی بھی اثر ان پر نہیں ہے اور یہاں ہماری حالت جو ہے وہ خراب ہے اس دوران مندر پہنچے ڈاکٹر سے ہم نے جب بابا کی صحت سے جڑا سوال کیا تو ان کے جواب نے بھی ہمیں چونکا دیا یہ تو پرککالی واسطہ میں سمبھو ہے ایک دن سے بینہ کھائے پیئے اس سے پورا ہر سیجن میں بیٹھے رہنا سادنا کرنا تھا ابھی جیسے اتنی زیادہ تھند ہے اور وہ تھند ہم کو اتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہے ہم فیل کر رہے ہیں کہ بہی بہت زیادہ تھند ہم کو لگ رہی ہے اور بینہ کپڑوں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح سے ممکن ہے عام طرح بھی ممکن نہیں ہے ایسا آخر ہو کیسے سکتا ہے لیکن ستھ ناران بابا کو ماننے والوں کا بھی یہی دعویٰ ہے بابا کا کنیکشن اب اس دنیا سے نہیں بلکہ اس علاوکک دنیا سے ہے جسے ہم عشوری شکت کہتے ہیں یہی وجہ بھی ہے کہ کبھی اپنی کسی تکلیف کو محسوس نہیں کرنے والے بابا دوسروں کی تکلیفوں کو فوراں سمجھ جاتے ہیں تو میں ان کے پاس گیا اور میں ان کے سامنے پراتھنا کیا کہ جو بھی صحیح سوگم راستہ ہوتا ہے وہ مجھے سویکار رہے گا میں کبھی یہ نہیں بولوں گا کہ بابا جی ایسا کہ بابا جی ویسا وہ دن تھا میں آیا ہوں اس دن سوہرے سے رات تک کہ میرے پیٹا جی سب سے زیادہ سوہست تھے اور بہت اچھے سے کھائے بھی اپنے سے لیٹ بات گئے اور ایک بجے ان کی اچانک سے تبیت بگرنا سٹارٹ ہوئی یہ لگ بھگ لگ بھگ تین بجے کا سمجھ رہا ہوا اور دیکھتے دیکھتے میرے پیٹا جی سریر چھوڑ دیئے تین بجے کی اگھٹنا ہے تین بج کے ایک منٹ میں ان کا ڈائریکٹ ویڈیو کال آیا اور ویڈیو کال آیا اور میری سیسٹر اٹھائی اٹھا کے ویڈیو کال کے رونے لگی بولی بابا جی ایسا کچھ نہیں بولی میرے کوئی شارہ کی ان کو فون دو میرے کو فون دیئے بولی دکھاؤ میں نے ان کو ویڈیو کال میں دکھایا بس میرے کوئی شارہ کیے ٹھیک ہے اور کار دیئے فون اور کوئی بھی اور کچھ بھی شارہ نہیں تو یہ سکتی ہے بابا ستھ ناران کے کٹھور تب سے جڑی ایک کہانی ہمیں ریٹائرڈ انجنیئر اشوک کمار لاما نے بھی سنائی ایک دن جو ہے ہم لوگ میرے دوستوں کے ساتھ جو ہے تانچ کھیلنے بیٹھ گئے اور اُس دن جو ہے پیسے سے کھیل دیئے کچھ میں کبھی نہیں کھیلتا اور دوسر دن پیسے سے کھیل دیئے اور پانچ سات سو روپے آٹھ سو روپے قریب ہار گیا اُس کے پانچ سے دن بعد جو ہے بابا جی ملنے کے لیے جیسے صوبے گئے تو بابا جی مسکرا کے اپنے اشارے سے بول رہے ہیں کہ ملنہ پوچھ رہے ہیں تو میں تو سمجھ نہیں پایا کیا پوچھ رہے ہیں تو جو سیوک کھڑا تو بتایا کہیں پیسے ایسا گرا ہے کہ نقصان ہوا ہے کہ کیا ہے یا کچھ اُلٹپوڑا کچھ کیا ہوگیا ہاں بابا جی دو تین دن پہلے تاس کھیل رہے سے پانچ سو روپے کا ہار ہو گئی ہے بولے آج کے بعد دی کھیلنا یہ چیزیں ان کو کیسے پتہ لگتی ہے اسی بیچ ہمیں ایک بار پھر یہ پتہ چلا کہ بابا کے دھیان میں جانے کا وقت ہو گیا ہے اس لیے لوگوں سے باتچیت کے سلسلے کو چھوڑ کر آدھی عقیقت آدھا فزانہ کی ٹیم بابا کے سامنے پہنچ گئے اب ان کا جو وقت ہے اپنی جانے کا اپنے اس میں جانے کے لیے اب یہ بلکل تیار ہیں کس طرح سے وقت کا پتہ چلے گا بابا کہ اب سمیہ ہو گیا ہے ہم کو اب مون میں چلے جانا ہے اپنے آپ پتہ چل جائے گا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گھڑی وغیرہ کچھ نہیں لگی ہوئی ہے یہاں پر کوئی بھی اس طرح کا انتظام نہیں ہے یا کوئی بتائے گا اس لیے میں نے کیمرہ یہاں پر رکھ دیا ہے بابا جی کے سامنے تاکہ وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ ہم کو بھی پتہ چل سکے کہ بیٹھ کے ہم سے بات کر رہے ہیں اور جب وقت ہوگا تو وہ اپنے دھیان میں اپنے آپ چلے جائیں گے اور پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے بابا کی پلکیں پند ہو گئیں دیکھیں بات ہی کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے جو ہیں آپ دیکھیں آنکھوں میں ابھی آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت زیادہ حرکت ہے پلکیں جو ہیں جھپکا رہے ہیں کنٹینووسلی اپنی پلکیں جھپکا رہے ہیں احساس ہو رہا ہے کہ شاید اندر سے کوئی ایک چیز ہے جو کھینچ رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے بار بار کمپنیکیشن کا ایک میجر پرابلم ہوتا ہی ہے کیونکہ بولتے نہیں ہیں اب آپ کو پتائے گا انہوں نے اپنی جیپ خود ہی کاٹ دی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر ہم نشبت تھے لیکن کوئی تو ہوگا جو ہمیں اس طرح کی سادنہ کے بارے میں بتا سکے گا اسی سوال کے جواب کی دلاش نے ہمیں پنڈت روی بھوشن شاستری کے پاس مہنچا دیا جو ویدوں اور یوگ کے گیادہ ہیں جب پاروٹی نے بھی تپسیا کری تھی بھاگوان شب کو پانے کے لیے تو انہوں نے سب سے پہلے ان کا تیا کیا جل کا تیا کیا پھل کا تیا کیا اس کے بعد جو ٹوٹے ہوئے پتے ہیں جو پیڑ سے گرتے تھے اس کو وہ کھا کر کے تپسیا کرتی تھی انت میں ان پتوں کو بھی انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تو پاروٹی کی تپسیا جو تھی اسی لئے ان کا نام اپرنا بھی پڑا ن پرنم بھکھیتی ایتی اپرنا جو پتے تک کو تیاک کر دیئے جنہوں نے تپسیا کال میں ان کا نام اپرنا جو پاروٹی کا دوسرا نام ہے تو ہمارے جو رائیگر میں جو ویراجت ہمارے ستناران بابا جی ہیں ان کے دے ہمیں ایک ایسا اشوری تتو آ گیا ہے جو کی ان کو کسی بھی موسم میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی تتو پرابابیت نہیں کرتا تو کیا بابا ستناران کے گھڑھور تب کی کہانی یہی ہے جو ہمیں بتائی گئی کیونکہ نہ تو ہم نے بابا کو ان کا سیون کرتے دیکھا نہ بابا کی تبسیا کو بھنگ ہوتے دیکھا اور نہ ہی بھیشن سردی میں ان کے چہرے پر کسی طرح کی شکن دیکھی شاید ہمارے لیے آدھیاتم کی اس گہرائی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا جہاں تک بابا ستناران کے پہنچنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے